اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ منٹور یوٹیوب چینل ایم ڈی کیٹ کی لیٹس نیوز میرٹ لسٹیں میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اب آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی طرف سے ریزلٹ کی فائنل تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہمیں اندرونی ذرائع سے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی لیکن ڈیٹ آپ کو اس لیے نہیں بتائی جا رہی تھی کیونکہ ہمیں اس کو ویریفائی کرنا تھا کاؤنٹر اور آج اس کی ویریفیکیشن آگئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کے انڈ پہ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایمپورٹنٹ چیز بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کا ایک بہت زیادہ شکایات کا امبار لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے آج چودہ سپتمبر کو پوز ٹاک انیلیسز کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا اس کے ریزولٹ جو ہی آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ہمارے چینل پہ آپ کو بتائیں کہ ظلفقار لی بٹو جنورسٹی کا ٹیسٹ ہو ایٹا انٹری ٹیسٹ ہو یا سندھ کا ٹیسٹ ہو سندھ نے بھی انکوائری کمیشن بنا دیا ہے اور ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں سندھ کے اندر کس نے پیپر لیگ کیا کون کون ملوث تھے ان لوگوں کو پکڑا جائے گا اور ساری چیزیں قانونی طور پر دیکھی جائیں گی بولانی یونیورسٹی کا ٹیسٹ بہت زیادہ آؤٹ آف سلیورس تھا اور اس کے علاوہ آج آپ کو جو اپ ڈیٹ دینی ہے وہ بڑی یہ ہے کہ بلو ٹوٹھ کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بعد ایم ڈی کیٹ متنازع ہو گیا یہ آج کے مشرق نیوز پیپر کی اخبار آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ڈی سی کو دوبارہ درخواست دینے کے لیے ٹیسٹ کے نتائج پہ شکوک و صبحات ظاہر کیے ہیں اور نقل کی شکایات پی ایم ڈی سی کہہ رہی ہے کہ صرف کے پی کے میں ہیں ٹیسٹ سینٹرلائز تھا دوبارہ انعقاد کا امکان کم ہے یہ پی ایم ڈی سی کا موقف ہے اور یہاں پر اوورال سٹوڈنٹ کی طرف سے جو شکایات آئی ہیں ان کے اوپر پی ایم ڈی سی نے کیا کہا ہے کہ ہمیں کچھ صرف تھوڑے سے علاقوں سے جو ہے وہ شکایات محصول ہوئی ہیں باقی کسی قسم کی کوئی شکایات نہیں آئیں چند ازلا میں ٹیسٹ کی نقل کی شکایات کے سواک ملک میں کسی بھی سینٹر پر کوئی شکایات نہیں آئیں یہ ٹیسٹ سینٹرلائز تھا اس لیے دوبارہ ٹیسٹ کے چانس بہت کم ہے یہ پی ایم ڈی سی کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں پر جو پی ایم ڈی سی نے اپنا موقف دیا ہے نیوز پیپرز اور میڈیا چینلز کو وہ یہ دیا ہے کہ دوبارہ ٹیسٹ نہ لیا جائے گا یہ پی ایم ڈی سی کا موقف ہے اور یہاں پر جو بچے جنہوں نے بلوٹوٹ استعمال کیا ہے ان کو بلیک لسٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس تمام تحقیقات میں سرکاری افسران کے بیانات بھی لے لئے گئے ہیں پی ایم ڈی سی نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کا ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ سترہ سپتمبر تک جاری کر دیا جائے گا یہ خبر پہلے ہمارے پاس محصول ہو چکی تھی لیکن ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں بتائی جا رہی تھی آپ کو اب روزنامہ اوصاف کے ذریعے یہ چیز کاؤنٹر ویریفائی ہو چکی ہے کہ سترہ سپتمبر کو ایم ڈی کیٹ کا نتائج جاری کر دیا جائیں گے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ